ایک ڈیڑھ سو سال پرانا مندیر ہے جس کا نام ہے مری ماتا ٹیمپل جس کا نام ہے اور وہ موجود ہے سولچر بزار میں جسے ڈیمولیش کیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایزا پاکستانی شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے جب میں اس قسم کی حرکتیں دیکھتی ہوں ایزا پاکستانی ایزا مسلم مجھے شرم آتی ہے اپنے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی اس کنٹری کے اوپر جہاں پہ یہ ظلم ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے افغانستان کی حکومت کا زبیولہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے ہمیں رائٹ آف پاکستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ جو سندھ کے ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پر کشمور اور گھوٹکی کے جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً تیس ہندووں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے صرف وہ سیما والے کیس میں کروس بارڈر لاب سٹوری کے کیس میں ارے پہلے انسان تو بنے کیوں لوگوں کی بدعائیں لیتے ہیں جو پاکستان کا یہ حال ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہماری اکانومی کا حال ہے جو ہماری فورن پولیسی کا حال ہے کسی کنٹری میں جائے ہمارے پرائیم منسٹر یا کوئی بھی مو نہیں لگایا جاتا ہوں لوگوں کو جو برا حال ہوا ہوا ہے یہ خبر انڈیا جائے گی جا چکی ہوگی تو کیا رسپانس وہاں سے آئے گا وہاں کے لوگوں کے دل نہیں دکھیں گے اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھائی پاکستان سے تلق رکھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے سندھ میں کراچی میں ایک دیڑھ سو سال پرانا دیڑھ سو سے بھی پرانا ہوگا دیڑھ سو سال اس کو مطلب مجھے لگتا ہے ری ویلڈ کیا گیا ہوگا اس سے بھی پرانا ٹیمپل ہوگا جس کو ڈیفینیٹلی مطلب راکٹ لانچر سے توڑا گیا ہے بہت تھی مطلب میرے لئے تو میرا خون کھولانے والی مجھے ایسی نیوز لگتی ہے اور پھر میں گاندھی اور نہرو کو سیریسلی جی بھر کے مند میں غالی دیتا ہوں آپ کو کیا کہنا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھیں کومنٹ میں سجھاؤ دیجئے وہ افسوسنا خبر آئی ہے کراچی سے پاکستان کے جو مین سٹی ہے کراچی وہاں پہ دان نیوز کے مطابق ایک ڈیڑھ سو سال پرانا مندیر ہے جس کا نام ہے مری ماتا ٹیمپل جس کا نام ہے اور وہ موجود ہے سولچر بزار میں جسے ڈیمولش کیا گیا ہے خبر کے مطابق اس کے اوپر بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ بڑی افسوسناک خبر آئی ہے لیکن نہ صرف چوئے صاحب یہ افسوسناک ہے بہت سینسٹیو خبر ہے کیونکہ جذبات لوگوں کے مذہبی جذبات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریاکشن آنا ہوگا آیا ہے ابھی آئے گا مزید میں جو افسوس یہ کروں گا کہ اتنی سینسٹیو چیز کو اس لائٹلی طریقے سے ہینڈل کیوں کیا گیا ہے آپ نے اس کی کچھ ہسٹوریکل بینک کرونڈ بتایا ہے کہ ڈیٹ سو سال پرونہ مدر تھا اب تو میرا اس میں سے انیلسز نکل رہا ہے کہ پھر اس میں سے مجھے کرپشن کی سمیل آ رہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دو آدمی جو دو افراد ہیں اس میں ایک عمران حاشمی صاحب ہیں اور دوسرا ایک لیڈی ہے ریکھا انہوں نے سنا ہے کہ مل کو ریکھا ناظر بھائی اس کا نام ہے یہ دو لوگ ملویس ہیں انہوں نے ستر ملین روپیز میں اس کو بیچا ہے آگے اور اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے ایک آدمی نوید اس کا نام ہے نوید یہ نوید وہ بھی نوال ہے لیکن یہ ایڈمسٹیشن کے ناک کے نیچے ہوا ہے سارا کچھ اور اس کو روکا کیوں نہیں گیا ایک ہسٹوریکل جگہ ہے مذہبی جگہ ہے اور پھر آپ اور اس کا ریاکشن آئے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ نفتیں کیوں ہیں پاکستان کے خلاف پھر آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز اس کا کیوں اس کا انٹرنیشنل کمیونٹیز کا ریاکشن دے گی ایک مذہبی جگہ ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے مذہبی جذبات اس کے ساتھ اٹیچ اور اس لائٹلی طریقے سے اس کو ہینڈل کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے سٹانس یہ آ رہا ہے شاید گورنمنٹ کے نمائندہ جو ریپنٹیٹیو ہے ان کی طرف سے یہ سٹانس آ رہا ہے بیلڈنگ بہت پرانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایسا کرنا پڑا تو یہ اگر کوئی پرانی بیلڈنگ ہو تو اسے ڈیمولیش کیا جائے اس کو اگر پرانی بیلڈنگ تھی اگر وہ اس کی مرمت کی جاتے اور وہ بھی جو مدرہ سی ہندو کمیونٹی جو اس کو مینج کر رہی تھی ان کو اعتماد میں لے کر اس کی مرمت کی جاتی اس کو کمرشل کر کے ستر ملیاں روپے میں بیچا نہ جاتے وہ ہندو کمیونٹی مدرہ سی کمیونٹی تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں بجارے کے بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے چوئی صاحب ایک منٹ کے لیے اگر آپ اپنے پاؤں ان کے جوتوں میں ڈالے کوئی مسجد بیچ دی جائے ستر ملین روپیز میں اور پھر اس کو ڈیمولش کر کے وہاں دکانے بنائی جائیں وہ بھی بھارت کے اندر تو پھر آپ کے سنٹیمنٹس کیا ہوں گی آپ کے جذبات کیا ہوں گی آپ اسی چیز میں دیکھیں اسی تناظر سے میں اس پہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہوں گا کہ زیادتی کی گئی ہے اس طرح جہاں مذہبی چیزیں انوال ہوں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اور بالخصوص سب کانٹیننٹ کے اندر جہاں یہ پہلے ہی اس طرح کے دونوں طرف سے سینٹیمنٹس ہیں تو اس کو کسی نے احتیاط کے ساتھ اس کو ہینڈل نہیں کیا زیادتی کی گئی ہے ہندو کمیونٹی کو اتماز میں لے کر کرنا چاہیے تھا اور اگر مرمد اس کی مطلوب تھی تو اس کی مرمد کی جاتی وہاں دکانوں کے لیے کمرشل آئیز کرنے کے لیے وہاں پہ سکینڈل آئیز کرانے سے بچنا چاہیے تھا اس طرح کی میں اس پہ اتجاج کروں گا زیادتی کی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پروٹیسٹ میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے وہ ہماری بیلڈنگ تھی وہ ہندو کی بیلڈنگ نہیں وہ پاکستانیوں کی بیلڈنگ تھی جاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوہا اگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہمارا اگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے اور یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشتگرد پناہ لیے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشتگرد حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو دیفنس منسٹر ہمارے خواجہ آصف ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسائیوں والا سلوک نہیں کر رہا ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاں اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسائیوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں چلے اس پہ تو ہم بات میں آتے ہیں لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان وہ کنٹری جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہتے ہیں اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے ہم نے او آئی سی کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائی اور ہم نے بہت شادی آنے وجہے اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ آپ ان کا پیسہ دیں اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہی ہے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ دوہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو دیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ دوہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے طور پر کسی کو استعمال تو دوستو پاکستان میں اوفیشیل طور پر ہندو آوادی جو ان کی ہے وہ بیس سے بائیس لاکھ بولتے ہیں وہ اور مجھے میرے حساب سے پاکستان میں اتنی بھی نہیں ہے دیکھو یار پاکستان میں لاہور بغیرہ میں آپ کو ایک ہندو ملنا مسکل ہو جائے گا لاہور جو مطلب آپ سمجھیں کی جہاں پہ 50-50 کا ریشو چلتا تھا وہاں پہ ایک ہندو نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اگر ہندو ہے تو وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ میں ہے اور کراچی تھوڑے بہت وہیں پر ہے اور باس اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے اور تھوڑے بہت بلوجہ ستھانوں مل جائیں گے ایک کا دکھا آپ کو پستون ستھانوں مل جائیں گے جو کی جو کی ٹوپی لگا کے گھومتے ہیں ہندو ہیں آپ سمجھ جاؤ کس طریقے سے ان کا ڈار ہے سکھوں کا بھی یہی حال ہے سکھ کا کی نمبر کم ہے کریشن بھی ہے تھوڑے بہت ہے جاتا نہیں ہے تو اب اتنے کم وہ بچے ہیں اور اب وہ اپنے جو historical temple ہیں آپ کو ایسا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھارت بس میں ہی رہوں گے historical historical temple یہ جو جتنے مندر اگر آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے سومنات آیودھیا کاشری وشونات اور برندہ ون یہ temple رہیں گے اور ہمارے اور بہت سارے temple رہوں گے وہ کبھی بھارت کا حصہ تھا پاکستان بنگلہ دیس یہاں پہ نہیں رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ وہ مندر اگر آپ historical آپ دیکھیں تو جیسے پہلاد ہرنا کشیا ان کا جو مین آپ اگر دیکھیں گے تو یہ یہ جو story یا یہ ملتان کے آس پاس کی ہے اور مولستان نام تھا اس کا سنسکرت میں تو یہ سب چیزیں اب invaders آئے انہوں نے destroy کیا پھر اب پاکستان بننے کے بعد پھر ان کو مندر جو destroy حالت میں تو ان کو rebuild کرنے کی کوسس ہی نہیں کی گئی اور پھر اور پاکستانیوں نے بھی destroy کیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی گئی کہ وہاں کی جو historical place تھی وہ اپنا استطویق ہو گئی اور پاکستانی لگاتار اپنا ایسا ہی behavior رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو ideology ہے مندر توڑو ideal توڑو مورتی توڑو تو یہ ان کی ideology ہے تو وہ کبھی نہیں ہو پائی ہے میں سوچتا ہوں یار یہ گاندی جی نہرو جی کس طریقے کے دور درشی تھے جب وہاں پہ 20 لاکھ ہندو ہیں تو یہاں پہ پھر 20 سے 25 کروئر مسلمان نہیں ہونے چاہیے تھے پھر سب کو وہی جانا تھا تو پھر وہیں پہ رہتے وہ تو یہاں پہ اتنی problem نہ ہوتی اب یہاں پہ یہ لوگ مطلب رام مندر بننے میں اتنی ارچند پیدا کر دی انہوں نے اب کاشی وشنوات اتنی ساری مسجد ہیں سیریسلی آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کی بارے میں کومنٹ اپنی رہے دیجئے چینل کو سبسکرائب